ہم آپ کا اس ٹریننگ سیشن میں بہتر مستقبل کی دعاوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں جہاں ہم آپ کو جدید ترین حقیقی ترقی کو استعمال کرنے پر آپ کی رہنمائی کریں گے مجھے یقین ہے کہ آپ شاید اوپن اے آئی کمپنی سے کچھ حد تک واقف ہوں گے اور آپ نے جی پی ٹی چیڈ جی پی ٹی اور ڈال ای جیسی چیزوں کے بارے میں سنا ہوگا لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان حیرت انگیز پروجیکٹس اور چیزوں کا ایک تفصیلی جائزہ لیں یا ہم اوپن اے آئی پائی تھان اور اے پی آئیز کو سمجھنے کے لیے ان کے آپس میں تعلق کو سمجھیں میں آپ کو کمپنی کی ایک مختصر تاریخ معلومات اور جائزہ دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ ایک بڑی ٹیکنالوجی اور اے آئی میں اس کے کردار کو سمجھ سکیں اب قابل ایک اور بات یہ ہے کہ یہ چیزیں مصنوع ذہانت کے میدان میں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں اس لیے ممکنہ طور پر جب آپ سے بات ہو رہی ہوگی تو معلومات اور تاریخ مکمل طور پر اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگی آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ چیزیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں ہم دوہزہ چیز سے آغاز کر رہے ہیں اس وقت جب اے آئی نے مایکرو سوفٹ کے ساتھ اپنا تازہ ترین فنڈنگ راؤنڈ کو بند کر گیا تھا لیکن آئیے اوپن اے آئی کی تخلیق کے آغاز میں شامل اہم شخصیات پر ایک نظر ڈال کر انتہائی ابتدا کی چند واقعات کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ دسمبر دوہزار پندرہ میں مونٹریال میں نیرال انفرمیشن پروسسنگ سسٹمز کانفرنس کے خطام پر ایلن مسک اور سیم آلٹمن نے ایک غیر گنافع بخش تنظیم کا اعلان کیا اور انہوں نے اس تنظیم کو اوپن اے آئی کا نام دیا جس کا مقصد مسنوعی ذہانت کے لیے تحقیق کو ایک کھلے انداز میں تیار کرنا تھا جو لوگوں کے لیے بالکل اسی طرح قابل رسائی ہو جیسے اوپن سورس کورڈ قابل رسائی ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں ان دو اہم لوگوں کے بارے میں یعنی سیم آلٹمن اور ایلن مسک سیم آلٹمن نے دوہزار پانچ میں لوپڈ نامی لوکیشن بیز سوشل نیٹ ورک بنانے کے لیے سٹین فارڈ یونیورسٹی کو چھوڑ دیا تھا اور بعد میں لوپڈ کو دوہزار بارہ میں تیر تالیس اشاریہ چار ملین ڈالر حاصل کر لیا گیا لوپڈ کو سیل کر کے مجھے بتانا چاہیے کہ لوپڈ نے اس دوران در حقیقت تیس ملین ڈالر اکٹھے کیے تو یہ کوئی بہت بڑا ایگزٹ نہیں تھا لیکن واضح طور پر بہت متاثر کن ضرور تھا کہ سیم آلٹمن اس کمپنی کو بنانے کے لیے اس قدر پورا اعتماد تھا خاص طور پر انیس سال کی عمر میں کہ اس نے سٹین فارڈ جیسی انیورسٹی کو چھوڑ دیا تو پھر دوہزار گیارہ میں آلٹمن اصل میں سٹارٹ اپ ایکسلیریٹر وائی کمبینیٹر میں پارٹ ٹائم پارٹنر تھا سٹارٹ اپ ایکسلیریٹر کمبینیٹر وہی ہے جس نے مشہور اور کامیاب کمپنیوں یعنی ڈراب باکس ائر بین بی سٹرائپ اور ریڈٹ جیسے اداروں کو بنانے میں اہم کردار ادا کیا اور یہاں تک کہ صرف چند سال بعد ہی وائی سی کے صدر بن گئے جو وائی کارڈنیٹر سلیکون ویلی میں انتہائی مشہور ایکسلیریٹر تھا اس ہی نے بہت سی مشہور کمپنیاں متعارف کرائی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا اوپر ذکر کیا ہے ڈراب باکس ائر بین بی سٹرائپ اور ریڈٹ لہٰذا اگرچہ دوزار پندرہ میں اوپن اے آئی شروع کیا گیا تھا لیکن حقیقت میں دوزار انیس میں لانچ نہیں کیا جا سکا تھا کہ آلٹمن نے وائی سی میں صدر بننے سے اوپن اے آئی پر توجہ دینا کم کر دی تھی اگر آپ نہیں جانتے کہ ایلن مسک کون ہے تو آئیے ہم آپ کو ایلن مسک کے بارے میں مختصد تاروح اور پس منظر بتاتے ہیں کیونکہ اس کی بہت سی کمپنیاں ہیں جن کا وہ حصہ رہا ہے انیس سو پچانوے میں اس نے اپنے بھائی کمبل مسک اور گریک کیوری کے ساتھ زپ ٹو شروع کیا انہوں نے انیس سو نینانوے میں کمپیک جانتے جاؤں گے کمپیک کمپنی کمپیک کو تین سو سات ملین ڈالر میں فروخت کیا اور اس وقت ایلن کے حصے کی قیمت تقریباً سات ملین ڈالر تھی پھر انیس سو نینانوے میں مسک نے ایک آن لائن مالیاتی خدمات کمپنی ایکس ڈاٹ کم شروع کی جہاں ایکس ڈاٹ کم کا اصل ورجن دراصل دنیا کے آن لائن بینک کی طرح تھا اور اس کے ذریعے جو کچھ بھی آپ بینک میں کر سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ آن لائن کرنے کے قابل بن گئے یقیناً یہ سیلیکون ویلی میں ڈاٹ کم بوم کا دور تھا یہ وہ دور تھا یعنی دوہزار جب ایکس ڈاٹ کم کے ساتھ کانفینٹی میں خرچ ہو جانے والی رقم کی وجہ سے سارفین کو سائن اپ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پی پال بنانے میں سب کچھ خرچ کر بیٹھا اور پھر دوہزار بائیس میں پی پال کو ایک ای بے نے ایک شارعہ پانچ ملین ڈالر میں خرید لیا تھا اور اس وقت ایلن مسک کے حصت کی قیمت تقریباً ایک سو چھہتر ملین ڈالر تھی تو یہ ایلن کے لیے بہت بڑا ایگزٹ تھا اب کیا پاگلپن کی بات ہے کہ وہ مزید کمپنیاں بنانے کے لیے ان پچھلی کمپنیوں کی اپنی تمام ترکمائیوں کو دگنا کر رہا تھا چنانچہ دوہزار دو میں اس نے سپیس ایکس نامی کمپنی کی بنیاد رکھی جس کے بارے میں اگر آپ نے ہی سنا تو بنیادی طور پر یہ کمپنی راکٹ بنانے والی ایک کمپنی کا لانچر ہے سپیس ایکس دراصل کچھ مختلف ہے اور یہ کہ وہ ایسے راکٹ تیار کرتے ہیں جو فضاء میں تباہ ہو کر ختم ہونے کے بجائے اپنا مشن پورا کر کے واپس زمین پر آ جاتے ہیں اور بعد میں سپیس ایکس دراصل سٹارلنگ کے ذریعے اپنا سیٹلائٹ جو کہ انٹرنیٹ کے لیے تھا تیار کرنے میں مشغول ہو گئی یاد رہے کہ پاکستان کو سٹارلنگ تقرصائی حاصل کرنے کے لیے آج ایک مہم عروج پر ہے سناو گا یقیناً آپ نے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو بھی سٹارلنگ تقرصائی مل جائے یا مل گئی ہے اور پھر دوہزار چار میں مشغول نے دراصل ٹیسلا میں سرمایہ کائی کر دی عام تاثر یہ ہے کہ وہ ٹکنیکی طور پر ٹیسلا کا بانی نہیں ہے وہ اس کا یہ الیکٹری کار ہے ٹیسلا آپ جانتے ہوں گے الیکٹری کار وہ اس الیکٹری کار کا پہلے سرمایہ کاروں میں شامل ہے وہ در حقیقت ایک سب سے بڑے شیئر ہولڈر ہے مطلب ٹیسلا کا جس کی وجہ سے اس نے دوہزار پانچ میں ٹیسلا کمپنی میں زیادہ فعال کردار ادا کرنے پر اس کو سی ای او بننے کی زیادہ دے دی گئی اب اس وقت کے درمیان بہت کچھ ہوا دوہزار بائیس میں مسک نے دراصل تیر تالیس بلین ڈالر میں ٹیوٹر کمپنی حاصل کی ایلن تھوڑا سا پاگل ہے اور وہ اس نے اس کمپنی کو کیسے حاصل کیا یہ ایک الگ کہانی ہے یاد رہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت سی کمپنیاں ہیں جن میں وہ شامل رہا ہے سولر سیڈی کے ساتھ شامل رہا ہے جو دراصل بعد میں ٹیسلا نے حاصل کر لی وہ دی بورنگ کمپنی میں شامل رہا ہے جو ایک سرنگ بنانے والی کمپنی ہے نیورلنگ بھی اس قسم کے بانیوں میں سے ایک ہے نیورلنگ کے آخری بڑے سرمایہ کار جو بنیادی طور پر ایمپلانٹس کرتے تھے اور وہ ایمپلانٹس کہا تھے کہ جو ایک پروجیکٹ ہے اس کا کہ وہ دماغ سے جو برکی سگنل جسم کے باقی حصوں تک جاتے ہیں وہ اس کو کھوجنے کی کوشش میں مصروف تھے سیٹلائٹ انٹرنیٹ سے منسلک سپیس ایکس کمپنی کا ایک زیلی دارہ ہے اور پھر یقیناً اوپن اے آئی جس کا ہم نے ذکر کیا ہے دوہزار پندرہ میں شروع ہوا تھا تو دیکھے آپ نے کہ یہ شخص کتنی کمپنیوں میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے اب واپس چلتے ہیں اپنے اصل مقصد کی جانب اور بات کرتے ہیں اوپن اے آئی کے بارے میں تو واقعی اے آئی کے ساتھ بڑے کھلاڑی بھی جڑے ہوئے ہیں جو شروع میں اوپن اے آئی کے بڑے سرمایہ کاروں میں شامل تھے مثال کے طور پر ریڈ ہافمن جو لنک ان کا فاؤنڈر ہے جیسی کا لیونگ سن جو کہ وائی سی کی فاؤنڈر ہے اور پیٹر تھل انفوسیس کوسٹل وینجرز اور وائی سی ریسرچ سلی کون ویلی میں یہ سب بڑی کمپنیاں موجود ہیں اگر آپ گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سلی کون ویلی میں دراصل جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ان سب کا آغاز وہی سے ہی ہوا جن میں اوبر بھی شامل ہے اور اوبر کے ذریعے وہاں پر فوڈ چین چل رہی ہے جو تقسیم کرتے ہیں بحل وہاں پر ایک بڑا سیٹ اپ ہے جو وہاں سے آغاز ہوا تھا سلی کون ویلی سے ہی آغاز ہوا تھا اوبر کا بھی اور اوپن اے آئی کا بھی تو یہ ایک شروعات تقریباً ایک بلین ڈالر کی فنڈنگ کی سرمایہ کاری سے ہوئی تھی بہت ساری اقتدائی ملازمین بھی بہت مشہور اور معروف ہیں جن کا نام آپ احچان سکتے ہیں آپ نوٹ کرنا چاہیں کہ یہ بنیادی طور پر اوپن اے آئی کے دو ہزار پندرہ کی مصنوعی ذہانت کے بلکل آغاز میں اے پلس پلیئر کی طرح ہیں لہٰذا انہوں نے بنیادی طور پر اے آئی اور مشین لرننگ کے محققین کے طور پر خدمات فراہم کی اور بہت سی دوسری معروف شخصیات ہیں جو شاید اوپن اے آئی میں ملازم نہیں تھے لیکن حکمت عملی تیہ کرنے کے لیے کمپنی کی مشاورت میں شامل رہے اے آئی ابتدائی طور پر ایک نون پروفٹ اورگنائزیشن تھی یعنی غیر منافع وقش تنظیم کرنے از مستمام کمپنی کی向 منک کمپنی کی ملεί از ملوک کمپنی کی اقصر بودھ قیمت جو سکھ بودھ یا